ساون کھل کر برسا شہر کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دھار بارش، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، کرتوان چوک، مال روڈ اور ریل روڈ پر عبر رحمت جم کر برسا محکمہ موسمیات نے تیس جولائی تک وقفے وقفے سے شہر میں بادل ورسنے کی پیش کوئی کر دی مونسون بارشوں کے باعث نشے بھی علاقے زیرہاب آنے کا بھی خدشہ ہے موسم کا احوال بتائیں گے سحیل کیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سحیل بالکل جی شہر لاہور میں جس نئے سسٹم نے پریویل کیا ہے اس وقت اپنے پورے جوبن پر دکھائی دے رہا ہے پورا رنگ دھنگ دکھا رہا ہے اور شہر کے جو بیشتر علاقے ہیں اس وقت تیز شدید اور مصلہ دار بارش کی ازد میں ہیں ایبٹ روڈ، کنال روڈ، گڑی شاہو، کنال بینک، جوہرٹون، ٹانشپ اور شہر کے بیشتر علاقوں کی یہی صورتحال ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے جی کہ شہر لاہور میں وقت وقت سے اس طرح کا سلسلہ چلتے رہنے کا انکان ہے کیونکہ سسٹم ابھی تک لاہور میں موجود ہے اور تیس چولائی تک اسی طرح لاہور میں موجود رہے گا اور اسی تناظر میں سلسلہ کچھ یوں بھی ہے کہ جب بھی اتنی تیز رفتار اور مصلہ دار بارش رہتی تو شہر کے بیشتر نشیبی علاقے زیرے آب آ جاتے ہیں بزرشتہ جس نے بھی بارشیں ہونی ہیں اس طوران ہم نے شہر میں یہی صورتحال دیکھی ہے اگرچہ مہکمہ باسا کی طرف سے زلہ انتظامیہ کی طرف سے دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے لیکن ان سے تمام انتظامات مکمل ہیں موشنری فال ہے اور سب کچھ ٹھٹھات چل رہا ہے لیکن جیسے ہی تیز رفتار بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نشیبی علاقے زیرے آب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طور پر چہر میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو اس صورتحال کے تناظر میں شہریوں کو یہ مشورہ بھی دیا جیا ہے ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں کیونکہ بجلی کی تنصیبات کے نلیق جانا کسی خطرناک حادثے کا باعث بن سکتا ہے اور کوشش کریں کہ گیر جب اس طرف سے بھی گریز کریں اس لیے کہ اتنی تیز بارش میں شہر کے مقدس شہرائیں جو ہیں ان کے بھی دیرے آب آنے کا خطشہ موجود رہتا ہے شہر میں برسنے والے بادلوں نے انتظامے کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے پانی والا طلاب میں ایک سو پانہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آہم شہرائوں میں پانی گھڑا ہونے سے ٹرافک سوس روی کا شکار ہو گئی ہے جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حمزہ خرشید سے جو اس وقت شملہ پہاڑی کے علاقے میں موجود ہیں جی حمزہ بتائیے گا ہنجر ملکم نیسل موجود ہے شملہ پہاڑی پار اور شہر لاہور میں چند میلی میٹر ہونے والی بارش اور کچھ دیر ہونے والی تیز بارش نے انتظامیاں کی تمام پولیں کھول دی ہیں اور تمام بڑے بڑے جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اس وقت اگر میں بارش کی سوٹے آگے بات کروں تو چند میلی میٹر بارش ہوئی جبکہ جو تمام رہائشی علاقے ہیں ہمیں متعدد علاقے جو اس وقت زیرے آپ آ چکے ہیں شملہ پہاڑی اس کے علاوہ رینوے سٹیشن اور اس کے علاوہ لکشمی چونگ میں اس وقت جو سڑکیں ہیں وہ بقاعدہ ڈوب چکی ہیں جبکہ اگر میں ٹرافک سوٹے آگے بات کروں تو تمام جگہوں پر جامر بارش ہوئی وہاں پر ٹرافک سوٹے آگے شدید متاثر ہے کیونکہ جو پانی ہے وہ خاصا زیادہ ہے اور شہری جو ہیں وہ متبادل راستہ اختیار کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں انتظامیاں کی تو انتظامیاں کی کہنا ہے کہ نکاسی آپ کے معاملے کو جو ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو سلاوی سوٹے آل بنی ہوئی ہے شہر لاہور کے اندر اس پہ جو ہے بات ادریج راوی میں پانی جو ہے اس کی سطح بڑے ہی ہے آج صبح جو پانی کے ریلے کے جو ریکارڈ کیا گیا تھا جس کی سطح وہ آج اکتیس ہزار کے قریب کیوسک پانی جو ہے وہ دریائے راوی سے اس وقت گزر آیا ہے جبکہ جسر کے مقام سے پانی جو ہے وہ تقریباً ستائیس ہزار کیوسک گزر آیا ہے جبکہ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ اگر سلاوی سوٹے آل بنتی ہے تو تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل ہیں اور ریلیف کیمٹ جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جبکہ جو شہر لاہور میں چلنے والا بارشی سلسلہ ہے وہ تقریباً 29 طریق تک چلنے کا اندیا دیا گیا ہے حمزہ اپریٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے مونسون کی بارش نے ملی میٹر میں سینچری مکمل کر لی لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں ایک سو اکتالیس میلی میٹر ریکارڈ پانی والا طلاب میں ایک سو اٹیس گلشن راوی میں ایک سو بتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کرتوہ چوک میں بانوے اکوال ٹاؤن میں چھالیس سمراباد میں اٹھالیس میلی میٹر بارش ہوئی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے ہیں مونسون کی بارش نے ملی میٹرز میں سینچری مکمل کر لی ہے تفصیلات بتائیں گے زین العابدین جی بتائیے شہر لاہور میں مونسون کی بارش نے ایک بار پھر جلتھل ایک کر دیا اور کم دورانیا میں شہر لاہور میں ایک سو اکتالیس میلی میٹر ابھی تک سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے تاہم آج شہر لاہور میں ہونے والی دیز بارش کے بعد جو مرکزی شہرائیں ہیں وہ زیرے آبادین ہیں جس میں لکشمی چوک ایبٹ روڈ شنگلہ پہاڑی ٹیویس روڈ اور مول روڈ کے علاقے ہیں جہاں پر بارشی پانی جمع ہو چکا ہے ابھی تک جو اداد و شمار خام میں آئے ہیں اس کے مطابق لکشمی چوک میں ایک سو اکتالیس میلی میٹر بارش جب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ پانی والا طلاب کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سو اٹیس اور گلچان راوی میں ایک سو پتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے شہر کے دیگر علاقوں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو جیل روڈ پر اکتیس ائرپورٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ایک اشاریہ پانچ جبکہ گلبرک میں اٹھارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اسی طرح اپر مال میں پندرہ اور مغلپورہ میں تیس میلی میٹر تاجپورہ میں دو نشتر ٹاؤن میں چھے چوک ناخدا میں بیالیس اور فرخاباد چادرہ کے علاقوں میں چھے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی علامہ اقبال ٹاؤن میں چھالیس سمنہ باد میں اٹھالیس جوہر ٹاؤن میں دو اور قرطبہ چوک اور جیل روڈ اور فروزپور روڈ کے علاقوں میں بھی بادل جم کر بچے قرطبہ چوک میں پاندے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے تاہم شہر لہور میں ایک سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ہونے کے پاس نکاسی آپ آپریشن کو مکمل کرنے کے لیے جو واسا کی ٹیمیں ہیں ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو زلی مشنزی ہے وہ فیلڈ میں مطارق نظر آ رہی ہے کمیشنر لاہور اور ایمدی واسا کی جانت سے شہر میں مختلف علاقوں کے دورے بھی کیے گئے ہیں خاص طور پر نشیبی علاقوں میں بارشی پانی کے نکاس کو چیک دیا گیا ہے اور اس موقع پر کمیشنر لاہور نے واسا کی ٹیموں کو نکاسی آپ آپریشن جلد مکمل کرنے کی حدایات بھی جاری ہیں لیکن آج ہونے والی بارش کے بعد جو شہر کی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لر مال دات دربار آؤٹ فال روڈ پر ٹرافک کا دباؤ گاڑیوں اور موڈر سائیکلوں کی لمبی قطارے لگ گئیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نومائند شاہزیب شہزاد سے جی شاہزیب بتائیے گا موڈر سائیکلیں خواری کا شدید سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی مکمات جہاں پھر بارڈن کو کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹرافک بہار کروائیں لیکن اتنا زیادہ ٹرافک کا دباؤ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بھی نکام ہوتے ہوگے دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ شاہزیب اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کمیشنر لاہور محمد علی اندھاوہ کا ایم ڈی واسا گفران احمد کے ہمراہ شہر بھر کا دورہ نکاسی عیاب اپریشن سے مطالق تفصیلی بریفنگ دی تمام انڈر پاسس کو کلیر رکھا جائے تاکہ ٹرافک کی روانی متاثر نہ ہو کمیشنر لاہور نے کہا کہ تمام مرکزی شاہرہوں کو جلد جلد کلیر کیا جائے تمام ڈسپوزل سٹیشن کو فل کپیسٹی پر چلایا جا رہا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے بتائے گا شہر لاہور میں ہونے والی تیز بارش کے بعد نکاسی عیاب کے عاملتہ جائزہ لینے کے لئے کمیشنر لاہور و ڈی بحمد دی گئی بحمد علی رندھاوہ نے شہر کے مختلف انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں کا دورہ کیا جس نے لکشمی چوہ کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے نکاسی عیاب اپریشن کو مزید دیز بنانے کی ہدایت جاری کی اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ تمام مرکزی شہرہوں کو جلد جلد کلیر کر دیا جائے جبکہ تمام انڈر پاسز کو کلیر رکھا گیا ہے تاکہ کی روانی متاثر نہ ہو اس موقع پر ایمڈی واسہ کے جانگ سے کمیشن لاہور کو بتایا گیا کہ شہر سے مکاسی آپ اپریشن جلد مکمل کرنے کے لیے تمام دسپوز کو فل کپیسٹی پر چلایا جا رہا ہے دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے راوی میں شہر کے مقام پر اکتیس ہزار کیوسک فیٹ پانی ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ جسٹر کے مقام پر سینتیس ہزار کیوسک فیٹ پانی ریکارڈ کیا گیا ہے ریس وان مسلسل اضافہ ہونے لگا درائے راوی میں شہر کے مقام پر اکتیس ہزار کیوسک پانی کا ریکارڈ کیا گیا جسٹر کے مقام پر سینتیس ہزار کیوسک پانی ریکارڈ نیا راوی پل پرانا راوی پل اور شہر ریلوے پل کے نیچے پانی کے بہاہو میں اضافہ ہو رہا ہے لاہور اکارا ساہیوال سمیں دیگر ازلا ممکنہ سلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور سیول ڈیفینس کی ٹیموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے تاہم پانی کی سطح میں اضافے کے باعث ساہیوال اور پاک پتن کی ازلا میں نچلے درجے کے سلاب کا امکان ہے لیکن اکتیس ازار پی ٹیم کی جو ریپورٹر کے مطابق تیس ازار کی اس ایک پانی جو فلو ہے وہ یہاں سے گزر رہے اور ساہیوال کا اور پتوکی کے علاقے جو ہیں اور نچلے درجے کا سلاب کی پیشن کو یہ متوقع ہے کہ وہاں پہ نچلے درجے کا سلاب آ سکتا ہے لیکن ریسکی کوئیٹی میں الارڈ ہیں اور زلی انتظامیہ کے باقی داری بھی الارڈ ہیں دوسری جانت انتظامیہ کی بڑی تعداد دریائے راوی کے کناروں پر موجود نظر آتی ہے انتظامیہ دفعہ 144 کا نفاظ کرنے میں ناکام ہو گئی پی ٹی ایم اے کی جانب سے ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا انتظامیہ کو دریائے کے راستے سے تجاب ذات ہٹانے کی ہدایت جاری مقامی انتظامیہ کو نالوں کی کروسنگ پر پابندی یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈاکٹرز ہسپتال میں ورلڈ ہیپٹائیٹس ڈے کی مناسبت سے اگاہی ووک کا احتمام کیا گیا ڈاکٹرز ہسپتال میں ہیپٹائیٹس سکریننگ کیمپ بھی لگایا گیا کیمپ پہ شہریوں نے بڑی تعداد میں اپنی سکریننگ کروائی محمد بلال کے ریپورٹ دیکھ ڈاکٹرز ہسپال میں ورلڈ ہیپٹائیٹس ڈے کی مناسبت سے اگاہی ووک کا احتمام ہسپال کے ایڈمین بلوک سے امرجنسی تک ووک کی گئی اگاہی ووک میں پروفیسر انوار ای خان پروفیسر غیاس نبی طیب ایمیس ڈاکٹر محمود صلاح الدین فکیلٹی میمبرز اور ڈاکٹرز کسی تعداد میں شریک ہوئے مہرے امراض میدہ جگر پروفیسر غیاس نبی طیب نے کہا پاکستان میں ہیپٹائیٹس سی بہت کو سال میں ایک دفعہ ہیپٹائیٹس سی کی اپنی سٹریننگ کروانی چاہیے اور اگر پوزیٹیو ہے تو اس کا علاج اتنا سہل ہے کہ تین سے چھ مہینے کی دوائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوائی میسر ہے اور دوائی کے ساتھ 96 فیصل سے زیادہ لوگوں میں کامی مل جاتی ہے باہر امراض میدو جگر پروفیسر انوار اک خان کا کہنا تھا کہ ہیپٹائیٹس سی کی وجہ سے ہزاروں مریضوں کو جگر کے ٹرانس پلانٹ کی ضرورت ہے بروقت ٹرانس پلانٹ نہ ہونے سے ہر سال سینکڑوں مریض جان کی بازی ہار جاتے ہیں ہیپٹائیٹس سی اور بی کی وجہ سے جو لیور فیلر ہوتے ہیں تو اس میں ٹرانس پلانٹ ہی اس کا آخری حل ہے تو اس کے لیے اگر آپ شروع سے اس کا علاج کریں گے تو اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جن کو ٹرانس پلانٹ سے بچا جا سکتا ہے تیبی ماہرین نے کہا کہ انجکچن لگاتے وقت نئی سرنج کا استعمال یقینی بنا جائے بروقت تشخیص اور علاج سے ہیپٹائیٹس سے نجات ممکن ہے ڈاکٹرز ہسپال میں ہیپٹائیٹس سکریننگ کیمپ بھی لگایا گیا کیمپ میں شہریوں نے بڑی تعداد میں اپنی سکریننگ کروائی کیمرمن شہباز کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز لاہور میں دو گھنٹے مسلسل ہونے والی بارش سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا بارشی پانی جمع ہونے سے کرتبہ چوک میں کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہوا عابت مارکٹ میں بھی پانی جمع ہو گیا کرتبہ چوک پر گاڑیاں بند ہونے سے ٹریفک کا دباؤ مشکل کا سامنا دیکھنے میں آ رہا ہے تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے سرجاد حسین جو کہ اس وقت کرتبہ چوک میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار اطراف سے ٹریفک جام ہے گاڑیاں پانی میں پھنسی ہوئی ہیں یہاں پر بانوے میلی میٹر بارش جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی بلکہ چار اطراف سے نیچی جگہ ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ یہاں پر کرتبہ چوک پر جمع ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو کم بارش ہے وہ ایک سو پچاس میلی میٹر کے قریب ہوئی ہے اتنا زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے دکان داروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دکانوں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے کاروبار زندگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے گزرنے والوں کو بہت مشکلات ہیں کرتبہ چوک سے اگر لیٹن روڈ کی طرف سے آ جائے تو وہاں سے بھی پانی کرتبہ چوک کی طرف سے آ رہا ہے جیل روڈ کی جانب سے بھی پانی کرتبہ چوک کی مجھوڑ ہیں اور انہوں نے پہلا طور پر وہاں پہ بریفنگ بھی بریفنگ میں بتایا گیا ان کو کہ شہر میں اس وقت جو مین سور پوائنٹ سے وہاں پہ ڈی وارٹرنگ سیٹس لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسپول سٹیشن پر جو ہے وہ اس کا جنیٹرز بھی ہون ہے جس سے ابھی دو سے تین گینٹیور لگیں گے جہاں پر جو شہر میں جو بارش ہوئی ہے اس کا جو پانی ہے اس کا نگران بزرہ صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدا تجلاس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکرتکی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو صبح بھر میں اتائیوں کے خلاف گرینڈ اپریشن کی ہدایت بھی دی گئی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈیویجنل سطح پر دفاتر کو مزید فال بنانے کی ضرورت پر ریکارڈ کیا گیا تفصیلات بتائیں گے محمد بیلال جی بتائیے جب اکرل آر نگران بزرہ صحیح ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جیمال ناصر کی جیلر سطار اکرم پرائملی اینس کینڈی ہیلتھ شیم میں آرہ سطح کا اگلات ہوا جس میں مختلف پر میکموں کے جو سربراہام کے یہ بھی مجھوکے اس موقع پر سی ای او پنجاب ہیلتھ کے کمیشن کو سبب پر میں اتائیوں کے خلاف جہن اوپرشن کرنے کی ہیڈائیت کی گئی ہے اور انسانی سید کے دشمن اتائی کسی ہیڈائیت کے مستحق نہی ہے اور سنجاب کے سرکاری حصالوں کا کلینیکل آرڈٹ کر رہا ہے جو صرف حصیح ڈاکٹر کمیشن کو یونیورسٹل حیث انشوزت سے کے لئے مطبع پرام سرکاری ملکی ہیڈائیت کی ہیڈائیت کی گئی ہے اور سنجاب ملکی ہیڈائیت کی گئی ہے اور سنجاب کے سرکاری حصالوں نے آنے والے مریضوں کا محفوظ علاج کر رہی ہے یہ سب سے بہتر ہے یہ محمد بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ آپ کا سیکیٹری انڈریسٹریز احسان بھٹا کی زیرے صدارت اشراسوا ہے موڈل بازار سٹاف کی ٹیپٹا کی ٹریننگ کے حوالے سے بات چیز کی گئی احسان بھٹا نے کہا ہے کہ ٹیپٹا کے باہمین اشتراک سے موڈل بازار سٹاف کی ٹریننگ کرائی جائے گی ٹریننگ سے سٹاف کی صلاحیتوں کو اجھا کر کرنے کا موقع بھی ملے گا تو آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری انڈریسٹریز احسان بھٹا کی زیرے صدارت کے اجلاس ہوا ہے موڈل بازار سٹاف کی ٹیپٹا کی ٹریننگ کے حوالے سے بات چیز کی گئی ہے سیکیٹری انڈریسٹریز احسان بھٹا کی زیرے صدارت اجلاس ہوا ہے موڈل بازار سٹاف کی ٹیپٹا کی ٹریننگ کے حوالے سے بات چیت کی گئی احسان دھوٹا نے کہا ہے کہ ٹیپٹا کے بہمی اشتراک سے موڈل بازار سٹاف کی ٹریننگ کرائی جائے گی لڈی ایم میں متعدد افسران کے تقرور و تبادلے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہنہ رکھ ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی کا اضافی چارج توف بیس گریڈ سات سے پانچ ڈرائیورز کو گریڈ نو اور گریڈ پانچ کے آٹھ ڈرائیورز کو گریڈ سات میں ترقی دے دی گئی اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابیدین جی بتائیے لڈی اے میں متعدد افسران کے تقرور و تبادلے کر دیئے گئے ہیں جبکہ میکمانہ پرموشن کمیٹی کی سفارشات پر متعدد ملازمین کو ترقیوں بھی دے دی گئی ہیں ڈریکٹر ایڈمن لڈی اے ڈاکٹر رابیہ ریست کی جانب سے جاری کرتا نوٹسکیشن کے مطابق ڈریکٹر انجینئرنگ ہیڈکوارٹر مدسک تنویر شیخ کی خدمات چیف انجینئر ون کی ڈسپوزل پر دے دی گئی ہیں جبکہ ڈیپٹری ڈریکٹر انہ رخ کو ڈیپٹری ڈریکٹر آئی ٹی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی کی سفارشات پر متعدد ملازمین کو ترقیوں بھی دی گئی ہیں جس میں گریڈ الائمن کی ٹیلی فون اپریٹر بشرا پشید کو گریڈ چودہ میں ترقی دے دی گئی ہے اس کے علاوہ گریڈ نو کے سینئر ٹرائیور طالب حسین کو گریڈ کیارہ میں ترقی دی گئی ہے نوٹسکیشن کے مطابق گریڈ ساتھ میں کام کرنے والے پانچ ٹرائیورز کو گریڈ نو میں جبکہ گریڈ پانچ کے آٹھ رائیورز کو گریڈ آٹھ میں ترقی دے دی گئی ہے ٹھیک ہے زینال عابدین اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا نیپنا نے ملک بھڑ کے سارفین کے لیے بجلی ایک روپے سے دو روپے اکتیس پیسے فیج یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے اضافہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق چوبیس گھنٹے میں بجلی کا ایک اور جھٹکہ لگا دیا گیا ہے عوام کی جے پر اٹھائیس ارب تیس کلور روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا بجلی ایک روپے اکیاسی پیسے سے دو روپے اکتیس پیسے فیج یونٹ تک مہنگی کر دی گئی ہے نیپنا نے گزرشتہ روز حکومتی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹریف میں ساڑھے ساس روپے تک اضافہ کیا تھا دوسری جانے بجلی مہنگی یہ خریدنے پر نیپنا حکام کا اظہار تشریف بھی سامنے آیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بڑھتے ہوئی مہنگائی کے ساتھ ڈرائیونگ لیسنس کی فیز بھی بڑھانے کی تیاری آئی جی پنجاب نے ڈرائیونگ لیسنس کی فیز میں اضافہ کی سمری حکومت کو بھیجوا دی لیسنس کی فیز میں چار ہزار روپے تک اضافہ کی سفارش شہری اس فیصلے سے نالا کیا کہتے ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے جو اس وقت لیسنس سینٹر کے اندر موجود ہیں جی زین بتائے گا اس بارے جب بلکل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ اب ڈرائیونگ لیسنس کی فیزوں میں بھی اضافہ کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اسی حوالے سے آئی جی پنجاب ڈرائیونگ لیسنس کی فیزوں میں اضافہ کی سفارش جو ہے وہ حکومت پنجاب کو جو ہے وہ بھیجوا دی گئی ہے جو ساٹھ روپے لرنٹ پرمٹ کی بھی ساٹھ روپے ہوتی تھی جس کی قیمت میں جس کی فیز میں اضافہ جو ہے پانچ سو روپے تک کا جا کیا جا رہا ہے اسی سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل پرمنٹ لیونگ لیسنس کی جو فیز تھی وہ پانچ سو روپے تھی جس میں اضافہ کر کے دو ہزار روپے تک کا جا کیا جا رہا ہے اور اسی طرح موٹر کار اور جیپ کے اگر بات کی جائے جس کی فیز جو تھی وہ نو سو روپے تھی اور اضافہ کے بعد جو ہے وہ چار ہزار روپے تک کا اضافہ جو ہے وہ اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈکرر عثمان انور نے حکومت پنجاب کو جو ہے وہ سفارش کی ہے شہری اس سفارش کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی سفارش کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا اتنا قیمتوں میں اضافہ لائسنس کی فیز میں کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت یہ جو اقدامات کر رہی ہیں یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں کوئی اچھی سی کوئی اس سے بھی کم فیز کریں ٹھیک ہے جس سے ہم شہری بہت متفق ہوں میں کوئی شہری سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیس کے میں یہی دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ جوتی ہے وہ وام کی سہولتوں کے لیے آتی ہے انہیں سہولت دیتی ہے آج کل جتنی مہنگائی ہے اور انہیں جو فیسز انکریز کی ہیں یہ وام کے لیے ایک پہاڑ ثابت ہوں گی اور وام کے لیے بہت مشکل ہوگا یہ فیسزوں گا اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے فیسز کم سے کم کرنے چاہیے تاکہ وام جو ہے اپنے جو ہے قانونی امور کی طرف امادہ ہو جی بلکل شہریوں کی بات آپ نے سوڈی ان کا بھی یہی کہنا تھا کافی آئی جی پنجاب کی اس منظوری سے جو ہے وہ کافی نالا ہوتن دکھائی دے رہے ہیں ایک دم سے بڑے پیمانے پر اضافے کی جو ہے وہ سفارش ہے وہ آئی جی پنجاب کی جانب سے کی گئی ہے جبکہ شہری بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے مہنگائی پہلے ہی بہت ہے اور اس کے ساتھ آپ لائسنس کی فیس میں بھی اضافہ کرنا یہ جو ہے وہ کافی افسوسناک اس کو قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے زین علی اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا